اپنا حق چھین کریں گے جل شکتی محکمہ راجوری پی اچی محکمہ راجوری اس سمیں ہم کھڑے ہیں دنور لوارا میں جو کی اگر بات کی جائے تو یہاں کے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جل شکتی جی ہاں نام تو دیا گیا ہے جل شکتی کا لیکن پراپر جو ہے لوگوں تک وہ شکتی نہیں پہنچ رہی اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں دیپارٹمنٹ جو ہے اندیکھی کر رہا ہے دنور لوارا سے یہاں کے لوگ جو ہیں تراہی تراہی کر رہے ہیں پانی کے لیے اور ہمارے جیکنیوز بریک کی یہ ریپورٹ آپ تک پہنچانے کا یہی مقصد ہے دیپارٹمنٹ تک کی ان لوگوں کی پرشانیوں کو سنا جائے اگر بات کی جائے تو اس سمیں پیر پنجال ایریا میں برف پڑتی ہے برشا ہوتی ہے اگر اس سمیں ان لوگوں کو پانی نہیں ملے گا تو میں تو کہتا ہوں کہ آنے والے جو ہمارا گرمی کا موسم ہوگا اس میں تو انسان کو پانی ملنا تو دور جانوروں تک کو بھی پانی نہیں ملتا یہ عالم ہے دنور لوارا کا اور خاص کار اگر بات کی جائے تو جل شکتی ویواق جو ہے ہمیشہ بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پانی جو ہے لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں اور خاص کار اگر بات کی جائے تو کوئی وی اگر جس طرح سے ہم یہاں پہنچے بے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر ڈیپارٹمنٹ کی بات کرے تو ڈیپارٹمنٹ سے باتیں کرتا ہے گرونگ پر جو ہے ٹوٹل کام نہیں کرتا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے اس طرح میں کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں صرف ایک ہی ڈیمانڈ مانگتے ہیں پانی مانگتے ہیں کہ پراپر ہمیں پانی دیا جائے آئیے ہمارے ساتھ ہیں کچھ بزرگ لوگ جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا پرشانی کا عالم کب سے ہے میں حاجی محمد حیوب یہاں دنور لوانا کرنے والا ہوں میں نے سرپینچ لکشنوی کرٹکس کیا تھا جس میں تکیبن پچیتیس بوٹو سے میں آر گیا تھا اور یہ پابلک جو ہمیں پوچھتی ہے کہ ہمارا پانی کہا گیا تو جہاں پہ پانی کی اتنی بری خستہ آلی ہے کہ جو جل میکمہ جو انہوں نے کیا ہے کہتے ہیں جل میکمہ ہے آپ کو شود پانی دیں گے کس قسم کا شود پانی ہے وہ جو پانی ایسے بھی نہیں عام لینٹرو کا پانی جو ہے وہ کبھی کبھی جمع کر کے تو وہ اپنے باتھروم میں استعمال کرتے ہیں وہ کتن دیر جب بارش ہوتی نہیں ہے تو بارش ہوگی تو ایک دو دن چلے گا پھر ختم ہو جائے گا تو اس خاص کر جو یہ کورونا کا مسئلہ ہے اس میں بڑی سیدھا صفائی پانی نہیں ہے صفائی کہاں سے ہوگی تو یہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ ریجوری سے سیرو پوئنٹ پہ ہے دو تین کلومیٹر ہے یہاں پہ اس کی یہ آلت ہے تو ہم گورنمنٹ سے پور اپیل کرتے ہیں خاص کا جو ڈی سی صاحب جو آئے ہیں آج کال رجیش گپتا جی جو نئے نئے آئے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں اور ہم نے سونا ہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں اور میکموں میں پھر کے دیکھ رہے ہیں کون سا ملازم کام کرتا ہے کون سا نہیں کرتا ہے ہم نے سونا ہے پیپر میں دیکھا ہے کہ انہوں نے پیچھلے دنوں میں کچھ جو ہمارے ملازم تھے ان کو سسمنٹ کیا ہے وہ کام نہیں کر رہے تھے تو ہم ان سے پورا زور پیل کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ دنوارا گاؤں ہے اس میں آکے جناب مہربانی کر کے تو ہمارا حال سنے جائے دیکھا جائے اور ڈوارڈ میڈ کو بولا جائے کہ ہماری جو یہ پرابلم ہے پانی کی یہ حل کی جائے ابھی دیکھو اب یہ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اندستان جو ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے تو ہمیں تو پانی کی بوند بوند کے لیے تر سے باقی تو چھوڑو باقی کیا ہوگا باقی نوکری کو نہیں دے سکتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن پانی کی جو پرابلم ہے وہ ہمیں اتنی بڑی پرابلم ہے اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مکینکل کے پاس جاؤ مکینکل کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سیول کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میرا کام نہیں ہے وہ کہتا ہے میرا کام نہیں ہے تو پہلے تقریباً ایک سال پہلے انہوں نے ایک یہاں میکمہ وہ نیچے آرمی سے پانی لیا تھا وہ گندہ پانی چلتا ہے نالے کا بیچ میں کمی بیس دن میں ایک بار آ جاتا ہے اب ایک سال ہوگا وہ بھی بند ہے وہ بھی نہیں آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے معلوم ویشوں کی یہ آلت ہے پانی نہیں ہے ہمیں باثروم میں پانی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے ہماری ماں جو بینے ہیں وہ پانچ پانچ چھو کلو میٹر پاڑی ہے ریمی ہے جاگے وہ پرانے صاحب سے وہ مٹکے اور گڑبے لے کے وہ پانی لاتی ہیں بڑے دور سے تو وہاں پہ بھی پانی نہیں اکیلت ہے وہاں بھی باری لگتی ہے کسی کی باری آئے گی ایک گھنٹے بعد کسی باری ہے دو گھنٹے بعد تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے ہم وہاں ہیں جیسے آپ دیکھ لیں گے ریجوری سے زیرو پونٹ یہ جگہ ہے جیسے پیچھے پروڑی ہے یا بڑی درال ہے یا تھنہ مڑی کے پیچھے وہ لاکہ ہے اس سے بھی ہم گے گدرے ہیں پتہ نہیں ہماری کوئی اپنی جو عمل ہیں ان کی وجہ سے ہیں یا یا ہمیں اتنے مطلب ہے نہیں ہے یہ گورنمنٹ ہماری بات وجہ نہیں دیتے یا تین چار بار ہم نے پیسے سمجھن کرائے اوپر سے جا گے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گے ایک پیسہ بھی ہمارا تو لوارا نے ٹینکیاں بنائی ہیں وہاں کھالی پڑی ہیں ایک ٹینکی ہے وہ بڑی دیر کی بنی ہے اس کا جو کوارٹر ہے اس میں لوگ بین سے بانتے ہیں اور ٹینکی جو ہے وہ جو ملازم ہے ہم کوئی پتہ نہیں جاتا وہ ملازم کہاں ہے کوئی ملازم دکھائے پیزو لیتے ہیں وہ پیسے تو آپ گورنمنٹ کے کھانے سے لے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں پوچھتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں ہماری پی ہی نہیں ملتی ہے اب چرک کریں بھی کہاں ملتی نہیں چھے چھے ہمینے پی ان کو تو وہ کیا کریں پیچھے سے پانی آگیا کبھی کہتے ہیں ہماری موٹر ہے وہ خراب ہو گیا کبھی کہتے ہیں بجلی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں پائپ ٹوٹ گیا یہی بانہ باجی کر کر کے ہم چار پانچ جن کے بار پھیر جاتے ہیں پیچی کے دفتر تو کٹھے ہو کے تو وہاں جا پوچھتے ہیں کہتے ہیں آپ چلو ہم آ جائیں گے دوسرے دن کہتے ہیں کوئی نہیں آتا ہے پانی یا ڈی سی صاحب خود آکے دیکھ لیں یا ایکسین صاحب خود آکے دیکھ لیں کہ کیا ہماری حالت ہے جہاں ہم جھوٹ بور رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں آکے موقع پر کیونکہ جو گرونڈ کنیشنہ وہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے تو ہم ڈی سی صاحب سے جو جس طرح سے دیکھیں کس طرح سے بزرگ آدمی نے جو بات کہی من کو بھا گئی جی ہاں انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے اگر بات کی جائے تو ہزاروں اپلیکیشنیں دی ہزاروں ڈیپوٹیشن پیش کیے کہ ہمیں پرپر جو ہے پانی نہیں مل رہا لیکن ان اپلیکیشنوں پر اور ڈیپوٹیشن پر جو جل شکتی مشن ہے اس پر پانی فیر گیا جی ہاں آج تک موقع پر کوئی بھی نہیں آیا اور ان کی سدھ لینے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی ایک آس جو ہے ان کے من میں جا گی ہے جس طرح سے ڈی سی راجور ان کے کام کرنے کا طریقہ کہیں نہ کہیں انہوں نے نیوز چینلوں میں دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں آس لگا بیٹے ہیں کہ وہ کام یہاں کریں گے اور ہمارے گھوں میں جی ہاں دنور لواروں کو پانی پینے کے لیے ملے گا دیکھتے ہیں کہ ڈی سی کتنا اشوست کراتے ہیں ان کو اور کتنا کام کرتے ہیں ان لوگوں کی امیدیں نئے ڈی سی راجیش کے ساون کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کو پرپر پانی ملتا ہے یا نہیں اور آئیے ایک اور سوشل ورکر ہیں ہمارے ساتھ جو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح سے ڈیپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ جو ہے سوتیلی ماں جیسا ویوار کیا ہے اگر بات کی جائے تو پانی ہی انہوں نے کہا بزرگوں نے کہ ہمیں نوکری نہیں چاہیے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف پانی چاہیے سوچ پانی چاہیے جو کہ ہماری سرکار جس طرح سے ایس بی ایم کی بات کریں سوچ بھارت مشن جی ہاں وہ تو بنائے ہیں لیکن اگر پانی نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مشن بھی کہیں نہ کہیں کھوکلا نظر دیکھ رہا ہے آئیے سنتے ہیں انس کی بات جی میں محمد عثمان سوشل ایکویسٹ دنور لوہران سے ہوں پانی کے تعلق سے ہماری بات چل لیئی تھی دنور لوہران کی دنور لوہران یہ وارڈ نمبر ساتھ ہے اور یہ وہ پلیس ہے جو تقریباً تین بڑی تعلیمی ادارے تین بڑے تعلیمی ادارے ہمارے بالکل متصل آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہے ہمارے بالکل سائٹ میں ہماری زمینوں کے ساتھ جڑی ہوئی سب سے بڑا ایک ایک سینہ کا ایک ادارہ آرمی گوڑویل پبلک سکول ہے اس کے ساتھ بالکل نیچے جڑا ہوا گورمنٹ ڈگری کالیج ہے اسی سے بالکل متصل آپ کا جو ہے اپنا گورمنٹ ہوسپیٹل میڈیکل کالیج ہے یہاں راجوری کا ان سارے تعلیمی بڑے اداروں کے بیچ میں ہمارا یہ گاؤں آتا ہے اور ہمارے ساتھ حقیقت میں آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہماری ڈسٹرک ایڈمیریشیشن نے بھی اور جل شکتی میکمہ راجوری نے بھی ایسا سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے کہ جس کی اگر حقیقت میں اس کی اگر ویڈیو گرافی کی جائے یا اس کی اکاسی صحیح معنومت کی جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میکمہ کتنا جو ہے ہمارے ساتھ نازیبہ سلوک کرتا ہے اور کس طریقے سے ایک سوتیلی ماں کا ایک ایک سلوک جو ہم لوگ کے ساتھ کرتا ہے ہماری جو کہانی ہے اس میں پانی کے حساب سے ہم لوگ انیس سو ساٹھ کی دھائی سے پہلے ایک یہ جنرل لائن جو ہے ایک رننگ پانی چلتا تھا دور سے درحال سے چلتا تھا تو وہ بھی ابھی یہ پائے بلکل خالی پڑی ہوئی ہے اس کا جو ہے اس میں اس کا پانی کے ساتھ کوئی سمبت نہیں ہے تو یہ ایک ایک زمانے میں چلی تھی تھی ایک کچھ عرصہ آٹھ دس سال بارہ سال چلی انیس سو ساٹھ کی دھائی میں اس کے بعد سے لے کے آج تک اس پورے علاقے میں پانی کا کسی قسم کا کوئی مکمل انتظام کوئی مکمل سبیدہ سرکار کی طرف سے محکمے کی طرف سے آج تک نہیں دی گئی ہزاروں پورے ٹیسٹ ہوئے ہم نے یونیسٹی بابا غلام شاہ بادشاہ جو مین روڈ ہے اس کو بھی کئی بار بلاک کی ہے روڈ فاروق عبداللہ آیا اس کے دور میں بھی ہم نے روڈیں بلاک کی غلام نبی عزاز صاحب آئے اس کے دور میں بھی ہم نے روڈیں بلاک کی جب وہ ویزٹ کرنے کے لئے آیا کرتے تھے تو ہم نے باقیدہ روڈیں بلاک کرنی ہوتی تھی عورتیں اپنے مٹکے سامنے رکھ کے روڈیں بلاک کرتی تھی اس کے بعد مفتی سعید آیا تو اس کے دور میں بھی روڈیں بلاک ہوئی اس کے بعد جو ہے مخلوص سرکارے میں جب جب بھی آئیں روڈیں بلاک کی لیکن ایسی کوئی ڈیٹھ محکمہ ہے یہ جل محکمہ ایسا کوئی ناکارہ اور نااہل محکمہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہماری ہماری گورنر سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس محکمہ کے افیسران حضرات کو چاہے وہ ایکسین ہے چاہے وہ اے ڈبلی ہے چاہے اس کے نیچے کے نیچے کا عملہ ہے ان کو تنخائیں کس بات کی دیتے ہیں آپ لوگ اسی اسی ہزار ایک ایک لاکھ ڈیٹھے لاکھ روپیہ ہے اتنی بڑی بڑی تنخواہ سرکار ان کو دیتی ہے کس بات کی دیتی ہے وہ اسی بات کی دیتی ہے کہ جل شکتی محکمہ جو سینٹر سے لے کے گاؤں گاؤں تک گھر گھر تک جل شکتی محکمے کے تحت جو ہے ایک ایک گھر کو منرول وارٹر پیور وارٹر پینے والا پانی جو ہے ان کو دستیاب ہونا چاہیے اسی کے لیے اور اس کی جو ہے پورا کا پورا ایسٹیویٹ بنا کے اس کا پورا اس کی آکاسی کر کے اس کا نقشہ کھینچ کے جگہ جگہ اس کا سروے کر کے اس کی ریپورٹ اوپر تک بھیجیں بھائی فلائی علاقے کے اندر پانی نہیں ہے وہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کے لیے اتنی فنڈنگ چاہیے اس طریقے سے سرکار اوپر سے مدد کر رہی ہے لیکن یہ ایسے ناہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بس دفتروں میں بیٹھ کے مونگ پھلی کھانے سے فرصت نہیں آتی ہے وہاں بیٹھ کے مونگ پھلیاں توڑ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ان کے پاس چلا جائے تو پہلی بات ان کو موقع نہیں دیتے ہیں بجارے کسی پبلک سیو کو انت جانے کا موقع نہیں دیتے ہیں اگر دے بھی دیں اور ٹھیک ہے جی آپ کا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے گا جائیے جائیے آپ کے اپلیکیشن ہم نے رکھ دی اور وہ اپلیکیشن ہے وہ کورا دیان میں پڑی رہتی ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے جنہا اب یہ بیسیک ہماری وہ ہے اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے بڑی مشکل سے 2013 میں ایک ایک امید کی کرن ایک جاگی تھی کہ میک میں نے جب ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے لیے دو کروڑ روپیہ وارٹر سپلائی سکیم کے دائے دنور لوہاران کا دو کروڑ روپیہ ہم نے سنکشن کر دی ہے ہمیں اچھا لگا کہ بھئی اب تو شاید ہمارا وہ پانی کے مسئلہ حل ہوگا دو ہزار تیرہ سے لے کے آج دو ہزار اکیس تقریباً سات آٹھ سال ہونے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ دو کروڑ روپیہ کہاں کہاں لگا جب ان سے ہم جواب طلب کرتے ہیں آٹی آئی لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو وہی ایک رائٹ ہے آٹی آئی کے ذریعے سے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں جواب دو کہ وہ دو کروڑ پہ آپ نے کہاں 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 انویسٹ کیا تو وہ آٹی آئی پتہ نہیں ان کے دفتر تک پہنچتے نہیں یا باہر سے غائب ہو جاتی ہے یا کیا ہے یہ ساری صورتحال ہے اس ساری صورتحال میں سو فیصد بلکہ پرسنٹیج میں سو فیصد سے بھی اگر کوئی اوپر پرسنٹیج جا رہی ہو تو اس میں جل محکمہ راجوری یہ مجرم ہے یہ ہم سب کا مجرم ہے اس پورے گھاؤں کا مجرم ہے اور ڈسٹک ایڈمیشنیشن کا بھی مجرم ہے اور میں سمجھتا ہوں جس سرکار سے یہ پیسہ لے رہے تنخواہیں لے رہے یہ محکمہ اس کا بھی مجرم ہے سینٹر گورنمنٹ کا بھی مجرم ہے دیکھیں جس طرح سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے من سے بات کی ہے آپ سبھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پورا کوئی بھی اگر بات بولتا ہے تو دھکھی ہو کر بولتا ہے انہوں نے جو بھی شبد بولے جی ہاں وہ پورے جو ہے ایک جو کسی کو کہتے ہیں نا کی جو دل میں چوٹ لگی ہوتی ہے ان کے دل میں چوٹ یہی ہے کہ اگر آگے پیچھے دیکھا جائے یونیورسٹی ایجی بی ایس آرمی گوڑ بل سکول اور کہیں ادارے جو ہیں ان کے آگے پیچھے میں کہہ رہے ہیں کہ لاگ ڈون میں جس طرح لاگ ڈون لگا تھا اس طرح جل شکتی مشن نے جو ہم کے نلکوں پر لاگ ڈون لگا رکھا ہے کہ ہی انفیکشن نہ ہمارے گھر میں پہنچ جائے جی ہاں ہم دکھائیں گے کہ یہ پائپیں صرف جو ہے دکھاوے کے لیے جو بھی لوگ آتے ہیں اس پائپ کو دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں ان کا کہنے کا باہ ہے کہ اگر پانی نہیں دے سکتے تو کرپا ان پائپوں کو ہماری نظروں سے دور کریں تاکہ ہم یہ تو اپنے من میں ٹھان لینے کی ہمارے پاس جو ہے جل شکتی مشن نہیں پہنچا اور ابھی کچھ اور کہنا چاہتے ہیں یہ ہم ہم اس وقت ہمارے سامنے امید کی ایک کرن جاگی ہے وہ ہے ہمارے جو موجودہ ڈپٹی کمیشنر راجوری جو ابھی نے نے جائن ہوئے اس سے پچھلے وہ نظیر شیخ صاحب سے تھے وہ تو بچھرے وہ پبلک سے کبھی ملتے ہی نہیں تھے پتہ نہیں وہ پبلک سے ان کو ڈر تھا کہ کہیں کسی پبلک کی طرف سے کوئی کرونا نہ ہمیں چپک جائے تو برحال ان کی طرف سے جو ہمیں ایک امید نئی امید لگی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر راجوری صاحب خود یہاں موقع کا وزٹ کریں ہم ان سے عدبن گزارش کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے ان سے نمن کرتے ہیں کہ وہ ایک بار یہاں کا وزٹ کریں خالی اپنی آنکھوں سے یہاں ہماری جو ٹینکی ہے ٹینکی کے ساتھ ملحق جو کوارٹر ہے اس کے بعد جو زیرو پوائنٹ جہاں سے دریا سے جہاں سے پانی زیرو پوائنٹ سے آتا ہے اس پوائنٹ کا اور ہماری جو لائن ہے اس کا ایک بار معاینہ کر لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کے بعد ان کو خود کو تسلی ہو جائے گی کہ واقعی ہمارے ساتھ کس حد تک زیادتی ہوئی ہے ہم بول رہے ہیں جو وہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں تو ڈی سی صاحب سے ہماری میڈیا کے وسادت سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ ایک بار وزٹ کریں اور ہمارے یہ ساری کے ساری سیچویشن کا خود ان کو پتا چل جائے بڑی امیدیں نئی ڈی سی راجوری سے ان لوگوں کو کہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے یہ دو تین دن ہوئے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں من میں بھا گیا ہے اور ان کی امیدیں جو ہیں جاگ اٹھی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈی سی جو نئے آئے ہیں دیکھتے ہیں ڈی سی راجوری راجیش کے ساون ان کے جو باتیں ہیں ان کا جو وشواس ہے کتنا کھرے اترتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ راجیش کے ساون ایسی ریپورٹ دیکھ کر کہیں نہ کہیں یہاں وزٹ کریں گے اور ان لوگوں کو پانی جو ہے پورا پر طریقے سے دیں گے راکیش تارا جیکنیوز بریک راجوری